سندو صاحب یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے تو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ سے پہلے یہ نوٹیفیکیشن ہو سکتا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جو اپنا شرمیلہ کہہ رہی تھی میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں ابھی تک ایٹی فائیو ملکوں میں یہ آئینی جو ہے اپنا کوٹ ایٹی فائیو کنٹریز میں پوری دنیا میں ہے اور آسٹریہ میں ایک سو پانچ سال سے ہے دوسرا بھی جو بات کر رہی تھی آپ کو بڑا مشہور یہ فکرہ یاد ہوگا چرچل نے جب بوچھا جنرل آپ جیسے سینئر اور سیزن جنرلسٹ نے کہا ہم جنگ جیت جائیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری ملکی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں انہوں نے کہا پھر ہم جنگ جیت جائے گے ابھی پرابلم بھی ہے کہ آج یہ بہت اورنیبل جا جائے جسٹس منصور یہ ان کو بھی فیض حمید بنانا چاہ رہے ہیں یہ جسٹس منصور صاحب کو فیض حمید بنانا چاہ رہا ہے تو فیض حمید کوئی خود بنتا ہے یا اس کو کوئی بناتا ہے بنایا ہی جاتا ہے نا جی جس طرح سے اس وقت بھی کہتے تھے کنرل لیاقت بیٹھتا تھا اسمبلی میں شاید میرے مقابلی طرح میں ان کو یاد ہو اسمبلی اور سینئر کو کنرل لیاقت بیٹھ کے چلاتا تھا جنرل فیض کے کہنے پر کوئی اور نہیں چلاتا تھا اور یہ خود کہتے تھے ہمارا کوراں وہ بورا کرتے ہیں اور جب بھی ہم بات کریں گے یہی کہیں گے صرف اتنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے میری ایک ریکویسٹ پر دو سو انتالی آرٹیکل ہے اس کا سب ارٹیکل فائی وار سکس ہے وہ پڑھ دی جی گا کہ آئین میں ایمینڈمنٹ پارلیمنٹ کرنی ہے یہ سپریم کوڑنے کرنی ہے بس سیمپل اس دیٹ اور جب وہ کریں گے پارلیمنٹ میں وہ کریں نہیں سکتے آئینی سپریم